ابھی تک ہم اس حقیقت کے راز کو اس حقیقت تک ہم پہنچے نہیں ابھی اس حقیقت تک ہم پہنچے نہیں کہ دعوت کیا ہے اور اس دعوت سے ایمان کا بننا کیسے یقینی ہے میرے دوستو عزیزو دوسروں کو بھلائے کا حکم کرنا اور دوسروں کو خود جا کر خود جا کر ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا یہ یہی دعوت ہے اور عمل معروف ہونا ہے منکر کا یہی طریقہ مسنون ہے منکرات کو اخبار میں چھاپ دینے سے یا نماز کو قائم کرنے کا بورڈ لگا دینے سے یہ یہ دعوت کا سنت طریقہ نہیں ہے یہ دعوت کا سنت طریقہ نہیں ہے بلکہ دعوت کا سنت طریقہ میری بات بہتر وجہ جاہے گی دعوت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تم خود جاؤ چل کر اور ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ یہ دعوت امی المعروف اور ناہی المنکر کی عملی شکل کا نام ہے دعوت امی المعروف اور ناہی المنکر کی عملی شکل کا نام دعوت ہے اور لکھائے علماء نے کہ اگر یہ شخص اپنی ذات سے پورے دین پر چلتا ہوا ساری سنتوں پر عمل کرتا ہو سارے فرائض پورے کرتا ہو کوئی گناہ نہ کرتا ہو اپنی ذات کی پوری اصلاح کر لے لیکن دوسروں کو دعوت نہ دے لکھائے علماء نے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا سوچئے یہ کوئی دعویٰ یا کوئی نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں ہے درجمان السنہ کی دوسری جل میں مانا بدر عالم جو اتنے متقی و متبہر علم ہیں صاف لکھا ہے کنتم خیر امت و خیدلی الناس کہ تم خیر امت افضل امت جب ہو سکتے ہو کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اور نفع رسانی یہ ہے کہ تم اپنی ذات سے دوسروں کو بہرائی کا حکم کرو اور دوسروں کو برائی سے روکو آگے فرمایا و تؤمنون بللہ دیکھتے ہیں کہ یہ آخر میں فرمایا تؤمنون بللہ یہ عمل معروف اور نعین منکر کے اس طریقے کا نتیجہ ہے کہ اس سے تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا یہ لکھا ہے تو میں نے عرض کیا کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ انہیں منکر کے معاہل سے نکال کر مسجد میں معروفات کے معاہل میں بلکہ صحابہ کے گشتوں میں تو صحابہ کے گشت اور ملاقاتوں میں تو یہی الفاظ ملتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ہمارے ساتھ چلو ایمان لائیں گے پیرا پر اب تو گشت اور ملاقاتیں اب تو گشت ملاقات کے لئے ہوتا ہے صحابہ کے گشت میں گشت ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لئے ملتا ہے اگر اس تفصیل کوئے بغیر یہ کہہ دیا جائے کہ دعوت سے ایمان منتا ہے تو لوگ کو مشکال ہوتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ کبھی اس کی تفصیل میں اور اس کی حقیقت کی طرف کبھی التفات نہیں کیا کبھی توجہ نہیں دی کہ ایمان جو تمام فرائض میں سب سے بنیادی فریضہ ہے اس ایمان کی حضیات کا تعلق مسجد کے اندر ایمان کے ان حلقوں سے ہے جن میں اللہ کی عظمت کو اس کی قدرت کو اس کی بڑائی کو سمجھایا جائے اور بسی سے باہر کے پھیلے ہوئے تمام نقشوں سے کچھ نہ ہونے اور محض اللہ کے ذات عالی سے ہونے کی یہاں مشکر آئی جائے اس کے لئے گشت تھا اس کے لئے گشت تھا میں تم سے یقینی تو بل کہتا ہوں کہ ذرا اپنے گشت کو صحابہ اکرام کے گشت کے موضوع سے ملا کر دیکھ لو کہ ہمارا گشت صحابہ اکرام کے گشت کے موضوع کے مطابق ہے یا نہیں وہ اٹھا رہے ہیں باہر سے خوش آمد کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ ایک کے دو دو کے ہاتھ پکڑ رہے ہیں قم بنا تعال بنا آو ہمارے ساتھ اٹھو ہمارے ساتھ حد معاذ سید العلماء کہتے ہیں اجلس بنا نو من ساعتن ہمارے ساتھ بیٹھو علام بخیر احمد علی نے حد معاذ کے اس عمل صحیح استمباد کیا ہے کہ ہاں یہ مسجد میں ایمان کے حلقے یہ ایمان کے بڑھنے کا سبب ہیں میں نے عرش کیا کہ دعوت کو سمجھنا چاہیے ورنہ بڑی تیزی کے ساتھ رواج جس طرح ہر شعبے میں رواج داخل ہو رہا ہے کیا شادیاں کیا کھانا پینا لباس خرج کرنا کمانا ہر شعبہ سنت سے ہٹ رہا ہے کسی طرح دعوت بھی سنت سے ہٹ رہی ہے اور لوگ رواجی راستوں سے دین کی بات کے پہنچا دینے کو سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ادا ہوگئی ہے حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ تک خود جا کر دعوت نہ دوگے تم اللہ کے ہاں معذور قرار نہیں دی جاؤ گے یہی کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے ایسی قوم کو جا کر دعوت دینے نہیں چاہی جن کی احلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے کہا کہ کیوں جا رہے ہیں انہیں دعوت دینے کے لیے اب تو ان کی احلاکت کا فیصلہ ہو چکا اللہ نے عذاب دینے دے کر لیا انہوں نے دو جواب دیئے ایک جواب دیا ذمہ داری کے اعتبار سے دوسرا جواب دیا امید کے اعتبار سے ظاہر بات ہے جو ذمہ داری پوری کرے گا وہ امید کرے گا جو آدمی دگان پر نہ بیٹھے اسے نفی کی کیا امید ہے جو دفسر نہ جائے اسے تنخواہ کی کیا امید ہے جو ذراعات نہ کرے اسے غلے کی کیا امید ہے ہم امت کی اصلاح سے اس لیے بھی نا امید ہیں کہ ہم دعوت کے صحیح طریقے پر قائم نہیں ہیں ورنہ جو لوگ اس دعوت کو صحیح طریقے سے ادا کریں ان کے دل میں امت کی ہدایت اور تربیت کا کہ امید امید بڑھے گی ورنہ میں آپ سے صاف کہہ لیتا ہوں کہ اس وقت اس وقت عوام تو عوام کام کرنے والے بھی اس فتنے کا شکار ہیں کہ بھئی اب کام میں وہ بات نہیں جو پہلے تھی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ختم اور لوگ ہلاک ہو گئے حدیث میں آتا ہے جو یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے صحیح حدیث ہے من قال حلک الناس وہ آلکو جو یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے لوگ ہلاک ہو گئے حدیث میں فرمایا کہ نہیں یہ خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے کیوں اس لیے کہ خطاکار خطاکار گناہگار کو اللہ کی رحمت سے ناؤمید کرنے والا ہلاکت میں یہ ہے براہ ابن عزی فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا اس کے پاس تو نجات کیلئے توبہ موجود ہے ہلاک تو وہ ہوتا ہے جو کسی غلطی کرنے والے پر یہ کہہ دے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ سب سے بڑی ہلاکت میں ہے امید امیدیں دلاؤ خوشخبریاں سناؤ اور امت کو معاوی سے نکالو علماء کا کام یہ ہے کہ وہ خطا کرنے والے کو امید دلائیں یہ علماء کا کام ہے نینانوے قدر کرنے والے سے بلکہ سو قدر کرنے والے سے سو قدر کرنے والے سے علم نے کہا تھا کہ ہاں تمہیں لئے توبہ کی توبہی گنجائش ہے اور صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ توبہ کے لئے انہیں بستی چھوڑ کر نکل جاؤ راہب جو امت کے اختلاط سے اور امت کا ذریعہ رہنے سے الگ ہے بھلے اس کی عبادت میں کتنا بھی کمال ہو اور بھلے وہ دنیا سے کتنا بھی منقطع ہو اور کتنا بھی زاہد ہو لیکن اس نے جس کا اختلاط عوام کے ساتھ نہیں ہے اس نے اس ننانوے قدر کرنے والے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا یہ کہا کہ نہیں تمہاری مقرد نہیں ہو سکتی اس ظالم نے اس قاتل نے اس راہب کو بھی قدر کر دیا مشہور قصہ ہے آپ ستے ہیں کیوں اس لئے کہ حالم جو امت کو جہل سے نکالنے کے لئے اور امت کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کے لئے ہے یہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس سے امت کا ایسا ظالم اور ایسا گناہگار جو سو قدر اپنے سر پر لئے ہوئے ہوں ایسے قاتل کو بھی عالم مایوس نہیں کریں گے کہ نہیں جو بھائی جیسے تفاقی طرح سے پھلا ہوا ہے راہیم نے مایوس کر دیا راہیم نے مایوس کر دیا میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت سے امت کی تربیت اور اصلاع اور ہدایت کی امید بڑھے گی جاہے امت گناہوں کے عدوار صحیح درجے پر پہنچ جائے کہ عذاب کی مستحق ہو جائے اسی لئے تو فرمایا حدیث میں کہ جو عذاب گناہوں کی وجہ سے آنا اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہوتا ہے وہ صرف ان لوگوں کے پر سے ہٹایا جاتا ہے جو لوگوں کو عامل احمد سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگوں کو عامل احمد سے اس میں ذرا اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں جو ذکر تلاوت کرتے ہیں ان کی وجہ سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے یہ نہیں ہے اس کو بھی بات کی تو توجہ دیں نہیں پڑے گی بہت میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنا ہے کہ عذاب ان کی وجہ سے ہٹائے جائے گا جو عذاب کے مستحق اور عذاب کے آنے کے سبب بننے والے ہیں یہ ان کو سمجھا کر عمل کے معاہل میں لے آئیں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے عذاب کو ہٹا دیں گے کیوں اس لئے کہ جن کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا یہ اس گناہ سے نکل کر عمل کے معاہل میں آ گئے ہیں تو عذاب کو ہٹا دیا جائے گا مسجدوں کو اللہ کے بندوں سے آباد کرنے والے ان سے عذاب عذاب ایڈائی کو ہٹا دیا جائے گا میں نے ارز کیا کہ دعوت یہ ادائیت کی امید پیدا کرے گی چنانچہ ان دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہمیں دعوت دینے کے ہمارے پاس دو وجہ ہیں ایک اللہ کے یہاں ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ تقویے پر آ جائیں گے میرے دوستو عزیزوں میں نے ایک بات شروع کی تھی جسے میں نے ارز کیا تھا کہ دعوت ہی سبب ہے ایمان کی تکمیل کا لیکن اگر میں اور آپ اپنی اپنی سمجھ سے دعوت کا کوئی نیا پرورام بنا لیں تو اس پر تو یہ اشکال ہونا لازمی ہے کہ کیا یہ اسی طریقہ ہے ایمان کے بڑھنے کا اور اگر ہم اسی کو ذرا سا غور کر کے صحابہ اکرام کے معمول پر کی طرف لے آئیں اور دعوت کی اس محنت کو صحابہ اکرام کے عمل سے سمجھیں تو یہ بات واضح ہے پوری طرح کہ مسجدوں میں ایمان کے علقے قائم کرنا یہی ایمان کی ازدیاد کا اثر سب رہے ہیں حضور خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام اس لئے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو میرے دوستو عزیزو یہ ساری تمہید ساری بات یہ سمجھانے کے لئے کی ہے کہ پہلے وہ اندر اتاعت اور اشتہداد کا اشتہداد وہ اشتہاد اور اشتہداد پیدا ہو جو اللہ کی اتاعت کرائے وہ کیا ہے کیونکہ ہیں کہ یہ ہے وہ ایمان جو اندر سے آدمی کو اللہ کی اتاعت پر اس کی عبادت پر قائم رکھتا ہے اور جو رکاوٹیں اس کے راستے میں آتی ہیں وہ رکاوٹیں اللہ تعالیٰ دعوت الاللہ کے وجہ سے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اس لئے جتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذیمے پر ذہین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے جتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذیمے پر ذہین ہے جتنا مومن جتنا جتنا ایمان اس مومن کو حرام سے روک دے اتنا ایمان سیکھنا پر ذہن ہے اس لئے چار چیزیں بہت بنیادی ہیں پہلی بات اللہ کے احکام پر استقام دوسری جتنے اللہ تعالیٰ کے احکام ان وعدے ہیں ان وعدوں کا پورا ہونا اور تیسرے اعمال میں اخلاص کا ہونا اور جو تھی بات یہ ہے کہ اعمال پر اللہ کی طرف سے عجر کا ملنا یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کو مسلمان کو سو ضرورت ہے دو اس کی دنیا سے مطالق ہیں دو آخر سے مطالق ہیں وعدوں کا پورا ہونا اور استقامت یہ اس کی حیات سے مطالق ہے اور عجر اور اخلاص یہ آخر سو ضرورت ہے کیونکہ وہاں عمل کی اخلاص سے قبول کرانا ہے اور وہاں عجر اللہ سے لینا ہے اور یہاں دنیا میں استقامت استقامت اور وعدے جو دنیا میں ہیں یہ دنیا میں پورے ہوں میں نے عرض کیا کہ ان چار چیزوں کے لیے ایمان ایمان سب سے بنیادی شرط ہے ایمان بنیادی شرط ہے اگر یہ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے تو عامل پر استقامت نہیں ہوگی استقامت کیا ہے سب سے پہلی بات استقامت کیا ہے دین کے کسی ایک شعبے پر اور دین کے کسی ایک حکم کو پورا کرنے پر جمع رہنا اس کو استقامت نہیں کہتے ہیں اشتقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو کیونکہ وعدہ پورے دین پر ہے کامیابی وعدہ پورے دین پر ہے جزوی دین پر کامیابی وعدہ نہیں ہے میرے دوستو حضیدو جزوی طور پر تو آدمی دنیا کے اسباب سے بھی فائدہ ہی اٹھا سکتا تو جزوی دین سے اللہ اکیداد سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے سوچنے کی بات ہے میں ایک سفر میں تھا حسین کرماز کا مفت ہوا ایک ساتھ کہنے لے گے یہاں ہمارا کارخانہ ہے بڑا کارخانہ شیشہ بنتا تھا